خوبصورت بالوں کی چاہت رکھتے ہیں اور کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں دوستوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھنے لگے بالوں میں گھنا پنایا آپ کی پتلی چھوٹی موٹی ہونا سٹارٹ ہو جائے دوستوں تو بس آج آپ کے لئے ایک ایسی آئیورویدک ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی اور جب بال جڑ سے سٹرونگ ہوں گے تو اپنے آپ بالوں کا گرنا بالوں کا جھڑنا کافی حد تک رکے گا پہلے بار میں ہی آپ کو ریزلٹ دکھائی دینے لگے گا سب ہی عمروالے اس ہیئر گروتھ ٹونک کا استعمال ضرور کریں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانا بتانے والی ہوں دوستوں ایک ایسا پاورفل آئل بتاؤں گی ایک ایسا پاورفل ہیئر گروتھ ٹونک بنانا بتاؤں گی دوستوں جس کے آگے مہنگے مہنگے بیوٹی پروڈکٹ بھی فیل ہیں پہلے بار میں ہی آپ دیکھیں گے دوستوں کہ جو بال ہیں عمروالے سے پہلے جو بال سفید ہونے لگے ہیں وہ سمجھ سے دور ہوگی آپ کے کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا ایک ایسا ویڈیو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بنانا آسان لگانا آسان اور ریزلٹ اس کا آپ کو ترنت ہی ملنے لگے گا سب ہی عمروالے اسے لگائیے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں بالوں کی کیئر کریں گے تو ہی بال آپ کے اچھے رہیں گے ہم لوگ بہت زیادہ کیمیکل کے ٹونک لگاتے ہیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں آپ لگا کر دیکھیں انہی چیزوں میں سے سب سے پہلے استعمال کر رہی ہوں دوستوں کڑھی پتہ کا جسے ہم لوگ میٹھا نیم بھی کہتے ہیں کری لیپس اس کی ایک ڈنڈی کو روز کھائیے دس دن کھا کر دیکھئے انتر محسوس کریں گے ایک دن میں جو چالیس پچاس بال ٹوٹ کر گرتے تھے نا وہ بال دس سے پندرہ ہی ٹوٹ کر گریں گے بالوں کا لائف ٹائم پورا ہوتا ہے وہ جڑ سے کمزور ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ان کی جکھا نیے بال اگنے لگتے ہیں تو نیے بالوں کو اگانے میں مدد کرے گا آج کا ویڈیو کڑھی پتہ لیا ہے میتھی کے بیج لینا ہے اور ساتھ میں لینا ہے آپ کو کلونجی جسے ہم لوگ منگریل بھی کہتے ہیں روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان ڈال دیتا ہے میتھی کا بیج ایک مٹھی کڑھی پتہ کا استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے ساتھ میں لینا ہے آپ کو یہاں پر ایک چمچ کلونجی اسے منگریلہ بھی کہتے ہیں ایک چمچ آپ کو یہاں پر لینا ہے دوستو میتھی کے بیج کلونجی میتھی اور کڑھی پتہ ٹینوں چیزوں کو لے لیجے اور ٹینوں چیزوں کو گرائنڈنگ جار میں ڈالیے گرائنڈ کر کے اس کا ایک تھوڑا پاوڈر سا بنالے ایک دم مہین پاوڈر ایک دم فائن پاوڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا موٹا پاوڈر ہوگا دردرہ سا ہوگا تو بھی چلے گا کڑھی پتے کی پتیوں کو پہلے سے میں نے دھو لیا تھا دن بھر اسے سکھا دیا تھا بہت زیادہ ڈرائن نہیں ہے پر آرام سے پس جائیں گی یہ دیکھیں تینوں چیزیں اچھی طرح سے پس گئی ہیں دوستو آپ کیا کریے تھوڑا سا اس پاوڈر کو نکال کر الگ رکھ لیجے جب بالوں میں تیل لگاتے ہیں ناریل کا تیل یا سرسو کا تیل اس اوڈر کو آپ تیل کی کٹوری میں ڈال دیجئے اور پھر اس تیل سے مالش کریں ابھی آگے ویڈیو میں ساری چیزیں کہ کر کے بتانے والی ہوں کہ تیل کے روپ میں کیسے لگانا ہے ٹونک کے روپ میں آپ کیسے ان کا استعمال کریں یہ تینوں اتنی پاورفل چیزیں ہیں اس لیے میں نے ان تینوں سٹار انگریڈینٹ کو اپنی ریمیڈی میں چھانٹ کر لیا ہے ایک چمچ میتھی کلونجی اور کڑھی پتے کا جو پاؤڈر ہے وہ میں نے اس کڑھائی میں ڈالا ہے ایک گلاس پانی اس پانی کو اچھی طرح اُبالنا ہے آپ چاہیں تو اس ہیر گروتھ سرم کو زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ سپتہ ہمیں دو بار ویڈ میں تین بار بھی آپ اس ٹونک کو جرور لگائیے یہ اتنا پاورفل ٹونک ہے گیس چالو کر دیا ہے گیس کی فلیم کو سلو کیا ہے اور سلو فلیم پر اسے اُبالنے دیجئے اچھی طرح سے آپ اسے اُبال لیجئے تاکہ ساری چیجوں کا ارک اس پانی میں آ جائے پھر دیکھے گا دوستوں جب بالوں میں لگائیں گے نا جو فرق ملے گا آپ کو وہ آپ کو خوش کر دے گا سلو فلیم پر اسے اچھی طرح سے اُبال لیجئے جیسے میں دکھا رہی ہوں آپ کو اُبال کر دیکھے چلاتے جارہی ہوں اسے اُبالتی جارہی ہوں میتھی دور بالوں میں جان لادے گا انہیں مضبوط کر دے گا روسی کی سمسیا کو دور کرے گا سل کی خجلی کو دور کرے گا آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گا تو دیکھانا بنانا کتنا آسان ہے اور اُتنا ہی لگانا بھی آسان ہے اُتنا ہی نکالنا بھی آسان ہے آپ چاہیں تو اس ہیئر گروہ ٹانی کو رات بھر جیسے ہم لوگ بالوں میں تیل لگا کر رات بھر رکھتے ہیں ویسے ہی رکھ سکتے ہیں آپ کو نہیں پسند ہے رات بھر رکھنا تو نہانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے جب بھی آپ کو ٹائم ہے اسے پورے سکیلپ پر لگا لیجئے ایک چمچ ناریل کا تیل جرور ڈالیں کیونکہ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں بتا ہے تیل نہیں لگاتے بالوں میں جبکہ بالوں میں تیل لگانا چاہیے دوستو تیل نہیں لگاتے ہیں اس سے ہمارے سکیلپ میں بہت زیادہ سوخہ پنا جاتا ہے ڈرائنیس آجاتی ہے اس لئے بالوں میں تیل جرور لگائیے اور اس میں میں نے یہ تیل اسی لئے ڈال دیا ہے کہ جو لوگ تیل نہیں لگاتے ان کا بھی کام ہو جائے گا میں نے آدھا اس ٹونک کو کٹوری میں رکھا ہے اور آدھا اسی ٹونک کو سپریے کی بوٹل میں ڈال دیا ہے بالوں کی جڑوں پر سپریے کریے تاکہ ایک ایک بال کی جڑ کو یہ نریشمنٹ مل سکے یہ پوشن مل سکے یہ ایک ایسا ہیئر گروڈ ٹونک ہے جو آپ کے ہیئر فالیکل میں میلینین کے اتھ پادن کو بڑھائے گا اور جب میلینین کا پروڈکشن بڑھتا ہے تو پری میچر گری ہیئر کی سمسیاں ہونے نہیں پاتی یعنی کی عمرے سے پہلے بال سفید نہیں ہونے پائیں گے اگلی ریمیڈی جو لے کر آئی ہوں اس ٹونک کے علاوہ کبھی کبھی کچھ نہیں کر پاتے نا رات کو دو چمچ میتھی کو لیجئے اور پانی میں سوک کر دیجئے دیکھیں میں نے کیا ہے یہ پانی کو میں نے رات بھر بھگا کر رکھا تھا ایک دم گہرے رنگ کا پیلے رنگ کا جو پانی بنا ہے نا اس پانی کو بالوں پر لگائیں بچی ہوئی میتھی کو میں نے یہاں پر گرائنڈنگ جار میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میتھی کے پیسٹ میں دو چمچ دہی ملائیے اور اس ہیئر پیک کو لگائیے بالوں کی کیئر کرنا سٹارٹ کریں آپ دیکھیں گے آپ کے روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان ڈال لے گا چاہے کتنے بھی بے جان بالوں میتھی کو میرے بتائے طریقے سے لگانا سٹارٹ کریں کوئی بھی پیک لگائیں کوئی بھی تیل لگائیے سب سے پہلے بالوں کو ڈیٹینگل کریے بالوں کو سلجھا لیجئے اس کے بعد ہی کریے اس ٹونک کو آپ کو کٹن کی سائتہ سے لگائیے میتھی کا پانی جو بنا کر بتایا ہے میں نے آپ کو آپ کو میں نے جو میتھی کا لونجی کا ابھی آپ کو ٹونک بنا کر بتایا ہے کڑھی پتے کا روئی سے لگائیے کٹن سے لگائیے ڈروپر کی مدد سے لگائیے سپریے کی بوٹل میں ڈال کر لگائیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں لگائیے جو ٹونک بچ جائے اسے فریز میں رکھئے تاکہ پھر سے آپ اسے دو تین دن بعد اسے لگا سکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا چاہیے زیادہ طاقت سے نہیں تاکہ پوری روٹس میں یہ ٹونک جا سکے اور جڑوں کو سٹرونگ بنا سکے گنجے کے سر پر بھی بال آ جائیں گے دوستوں اگر بال سفید ہو رہے ہیں آپ اسے جرور لگائیے بالوں کو جب پوشن ملے گا ان میں واپس کالاپن آنے لگے گا ساتھی میرا یوٹیوب پریوار مجھے کمنٹ جرور کر دے میرے اس ویڈیو کو میرا پریوار کہاں سے دیکھ رہا ہے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ جب اگلا ویڈیو بناوں تو اس ویڈیو میں آپ کو تھینکس بول سکوں آپ کو دھنیواد دے سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ کا نام ایناؤنس کر کے آپ کو تھینکس بولوں گی تو اس ٹونک کو میری بیٹی نے بہت اچھی طرح سے پورے سکیلپ پر لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بال اسی لیے بہت اچھے ہیں ہوم ریمیڈیز ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہیں کسی طرح کا اس میں کوئی کیمیکل پریزرویٹیو کلر یا خوشبو نہیں ہوتی ہے اس لیے ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ملتا ہے بس یہ ہے کہ بنانے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے اس لیے ہم لوگ بازار کی طرف بھاگتے ہیں نیچرل چیزوں کا استعمال کریں دوستو پرکرتی نے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں ویڈیو پسند آیا ہوئے میرے یوٹیوب فیملی کو تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا ٹپس تیٹر چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستو تو ٹپس تیٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو